حمل جو ہے وہ کن مجبوریوں میں اور کتنے دن تک ساکت کیا جا سکتا ہے جب بچے میں جان پڑ جائے تقریباً چار مہینے میں جان پڑتی ہے اس کے بعد تو کسی بھی صورت میں حمل گرانا جائز نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے چار مہینے سے پہلے جب بچہ ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو پھر اگر ماں کی صحت کو اتنا خطرہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ شدید نقصان ہوگا ماں کو یعنی کوئی معذور ہونے کا خطرہ ہے یا موت کا خطرہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں حمل گرائے جا سکتا ہے باقی رزق کے خوف سے حمل گرانا کہ پہلے دو بچے ہیں تو ابھی ایک اور بچہ ہو گیا تو اتنی آمدن نہیں ہے اس خوف سے حمل گرانا بلکل حرام ہے چاہے ایک دن کا ایک سیکنڈ کا حمل بھی کیوں نہ ہو تربیت کے خوف سے حمل گرانا یہ بھی حرام ہے بلکل بعض لوگ یہ کہتے ہیں دو بچے ہو گئے ہیں فوراں تیسرا ہو گیا تو پالیں گے کیسے حمل ٹھہر گیا چاہے ایک سیکنڈ کا ہو ایک دن کا ہو اس کو آپ گرا نہیں سکتے اور یہ بات بھی خوب سمجھ لینی چاہیے کہ خواتین صحت کے نام پہ حمل گرا دیتی ہیں کہ ابھی ہمارے لیے فوراں بچہ جب ہوگا تو نقصان ہوگا یعنی صحت خراب ہو جائے گی یہ خوب سمجھ لیں کہ حمل گرانے سے عورت کی صحت کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بچے کی کو پیدا کرنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا حمل گرانا بھی آسان کام نہیں ہے تو یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا کہ صحت کے لارے ربے دے کر خواتین کو ان چیزوں کی طرف لائے جا رہا ہے تو عورت کے لیے صحت اسی میں ہے کہ وہ نیچر کے مطابق فطرت کے مطابق چلے جب ایک چیز قدرت کی طرف سے ہو گئی ہے تو قدرت ظالم نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں فطرت کے کام غلط نہیں ہوتے تو پروپیگنڈا ہے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جی شی کے بہت بہت شکریہ